بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حدیث ہے اور قرآن پاک کے جن احکامات پر عمل کیا وہ سنت ہے حدیث امراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی طریقہ یا روش ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر ابھی عمل جاری ہے حدیث اس سنت اور روایت کا نام ہے جس کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کول و فیل اور تقریر پر ہوتا ہے قرآن پاک کی نسبت فقہی قوانین احادیث میں زیادہ ملتی ہیں قانون دان قانون بناتا ہے اور منصف اس پر عمل درامت کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر قرآن احکامات کی حکانیت ثابت کی ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا صحیح فائی قانون ہے اس میں کسی بڑے سے بڑے مکنن کو بھی تحریف اور تبدیلی کی اجازت نہیں ہے قرآن پاک کے حکمات کو سمجھنے کے لیے ہم سنت یا حدیث کے مختاج ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے یک وقت امام مسجد سربراہ مملکت دونوں کے فرائز انجام دیئے ہیں اور تہذیب و تمدن میں مرکزی کردار بھی ادا کرتے رہی ہیں فوجی قائد بھی تھے منصف اور قانون ساز بھی تھے مولم اور مربی بھی تھے اور کتاب کے شارخ اور مفسر بھی تھے پیشوا اور نمونہ تقلید بھی تھے حدیث کا معاملہ بہت نازک ہے قرآن پاک تو مکمل اور محفوظ صحیح فا ہے لیکن حدیث پاک کو بڑی احتیاط سے محفوظ رکھا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ احادیث اپنے صحیح مطن سمیت جمع ہوں اور اہل سنت تمام احادیث اور سنن کو جو موت بر ذرائع سے ثابت ہوں اور موت بر راویوں کی معرفت پہنچی ہوں وہ قابل اتبار سمجھتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات صرف اہل بیعت کی روایات کا ہی اتبار کرتے ہیں حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں حسوسیات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سنت یا حدیث قانون اسلام کا دوسرا اہم اور بڑا ماخص ہے بحیثیت ماحص قانون حدیث اور سنت کی اہمیت جو ہے وہ اس کی چند اہم حسوسیات ہیں جس میں سب سے پہلی حسوسیت یہ ہے کہ حدیث اور سنت وہی خفی کی حیثیت رکھتی ہیں دوسری حدیث اور سنت قرآن پاک جو اسلامی قانون کا پہلا ماخص ہے اس کی تعبیر تفسیر اور تشریح ہے تیسری اہم حسوسیت کی قرآن پاک میں جن احکامات کو بیان کیا گیا ہے ان تمام کی تفصیل حدیث اور سنت میں موجود ہے اس کے علاوہ حدیث اور سنت زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتی ہے حدیث اور سنت اتحاد بین المسلمین کا مظہر ہے حدیث اور سنت فقہ اسلام کا محور اور ممبا ہے حدیث اور سنت نہ صرف اس وجہ سے محض اسلامی قانون ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعبیر اور تفسیر ہے بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کی اہمیت اور فادیت کے ایسے معاملات جن میں قرآن پاک خاموش ہے یہی حدیث اور سنت رہنمائی کرتا ہے حدیث اور سنت کو کسی بھی طرح سے رد نہیں کیا جا سکتا اس کے جہاں واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ قرآنی احکامات کے برقس ہے اس کو نہیں مانا جا سکتا حدیث اور سنت بحثیت محضر قانون اسلامی صرف اس وجہ سے خجت نہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کول یا فیل ہے بلکہ اس لئے بھی خجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نکران پاک مقصر مقامات پر یہ حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاشات اور مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ آپ پر وحی کی جاتی ہے یعنی اس کے علاوہ ایک اور جگہ پکوانے پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو اور جس بات سے منع کریں اسے باز رہو گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے ہر مسلمان اس قدر عالم نہیں ہے کہ قرآنی احکامات کو سمجھ سکے یا اس کی تفسیر اور تشریح کر سکے اس لئے حدیث اور سنت سے رجوع کرنا ضروری ہے اس لئے کہ حدیث اور سنت جہاں وہی قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے حضرت علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن پاک کے پہلے اور سب سے بڑے مفسر ہیں احکاماتِ خداوندی جیسے جیسے بسورتِ وحی نازل ہوتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوال اور فعال کے ساتھ اس کی تبیر اور تشریح فرماتے رہے پھر ایسے حکامات قوانین بھی سامنے آئے جیسے حد کے حوالے سے تو وہ بھی سنت کے ذریعے سے ہی ہیں اس لحاظ سے قرآن کے بعد سنتِ حدیث بحضتِ محض قانون جو ہے وہ اس کی دوہری حیثیت اور رحمیت کی حامل ہے ایک طرف تو یہ کہ قرآن پاک کی تبیر اور تشریح ہے اور دوسری طرف ایسے امور میں بھی رہنمائی کرتی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے تدوینِ حدیث کو دیکھیں تو حدیث اور سنت کی تدوین اور تحریر کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور میں شروع ہو گیا تھا اپتدائی دور میں تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی البت آخری دور میں آپ نے بقاعدہ اس کی اجازت دے دی آپ کے زمانے میں جن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے جمع کی ان کے نام میں سب سے پہلے ہیں حضرت سعید بن عبادان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت سمرہ بن جندب حضرت جعبر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس حدیث کا زہیرہ موجود تھا دورہ تابین میں حدیث کی تدوین کا عمل جاری رہا اور عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں جمع حدیث کا عمل شروع ہوا جیسے کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ابن عبیرہ بان مکہ مکرمہ میں کام شروع کیا علامہ شعبین کوفہ میں حدیث جمع کرنا شروع کی حاجہ حسن بسری نے بسرا میں حدیث جمع کی مکہول نے شام میں یہ فریضہ دا کیا اور توس رحمت اللہ علیہ نے یمن میں اس کام کی ابتدا کی حدیث کی کتب تابین کے دور کے بعد سہاہ ستہ کا دور آتا ہے جب بڑے بڑے آئیم آئی دین نے تدوین حدیث کا بیڑا اٹھایا اور احادیث کی مستنت کتابیں سامنے آئیں جن میں سب سے پہلے سحی بخاری سحی مسلم جامعہ ترمزی سنن ابی دعود سنن نسائی اور سنن ابی مچا ہیں ان کو سہاہ ستہ کہا جاتا ہے محدثی نے یہی نہیں کیا کہ حدیث جمع کی بلکہ ہر حدیث کو انتہائی احتیاط اور دیکھاکار سے پرکھا ان کی حقانیت اور سچائی معلوم کی اور ضعیف اور کمزور حدیث کو چھوڑ دیا ایک ایک حدیث کی سچائی کو پرکھنے کے لیے ان آئیم اکرام نے ہزاروں میل کا سفر تین کیا اور ہر معاملہ میں جانچ پرتال کے بعد حدیث کو جمع کیا محدثی نے حدیث کے راویوں کی اہلیت اور حیثیت کو بھی سامنے رکھا ایسے محدثی نے حدیث کو راویوں کے تعداد کے پیش نظر تین اقسام میں تقسیم کیا جیسے کہ ایسی حدیث اس کے راوی ہر دور میں اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا عملا اور اقلن ممکن نہ ہو محدثی نے اس خوالے سے چار سے چالیس تک راویوں کی قید تک آئی تاہم یہ حتمی نہ تھی بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جھوٹ کا احتمال نہ رہی ایسی حدیث کو حدیث سے متواتر کہا گیا ہے اس کے بعد ایسی حدیث جو صحابہ کرام کے زمانے میں حبر واحد رہی لیکن بعد میں اسے شہرت حاصل ہوئی اور ایسی حدیث کو بھی قبول کیا گیا ایسی حدیث کو حدیث سے مشکور کہا گیا ہے تیسری حدیث حدیث سے خبر واحد ہے جس کے حوالے سے صرف ایک ہی راوی ہو ایسی حدیث ضعیف اور کمزور ہے بحیثت محج اسلامی قانون حدیث اور سنت کی اہمیت اور افادیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان ہاں وہ کسی مسئلہ پھر کسے تعلق رکھتا ہے حدیث اور سنت کا دامن نہیں چھوڑتا اگرچہ حدیث اور سنت کو پرخنے کا میارہ لگ لگ ہے تاہم اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسلامی قوانین میں بحیثیت محج سنت کی تینوں اقسام سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے اور سنت کی تین ہی اقسام بیان کی گئی ہے جس میں سب سے پہلے ہے سنت کولی یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تعبیر اور تشریر کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا کسی کام کا حکم دیا یا کسی کام سے منع فرمایا جو کچھ بھی ارشاد فرمایا گفتگو کی سب جو ہیں ہوئے سنت کولی ہے اس کے بعد آجاتا ہے سنت فیلی احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو عمل کیا یا اپنی عملی زندگی میں جو کرتے رہے سب سنت فیلی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے سنت تقریریہ کوئی بھی ایسا کول یا فیل جو احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے حاصل کول و فیل کا پتا چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہموشی احتیار کی یعنی بسورت خموشی اس کی اجازت دے دی یا منع نہ فرمایا یہ سب سنت تقریریہ ہے حدیث کی اقسام کے حوالے سے محدثین نے حدیث نبوی کو ان کی صحت اور نویت کے اعتبار سے پانچ اقسام میں تقسیم کیا ہے جس میں سب سے پہلے ہے خبر متواتر یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور اور ہر اہت میں اس قدر زیادہ ہوں کے جوڑ کر امکان باقی نہ رہے قرآن خبر متاتر ہے اس لئے نماز کی تعداد ہر دور میں یقصہ ہونے کی وجہ سے خبر متواتر ہے دوسری خبر مشہور یہ وہ حدیث ہے جو دور صحابہ میں زیادہ مشہور نہ ہو سکی مگر بعد کے زمانے میں خاصی مشہور ہو گئی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست قبول کر کے اس پر عمل کیا تیسری ہے خبر واحد خبر واحد وہ حدیث ہے جس کی مسلسل روایات کا سلسلہ اس قدر کم ہو جائے کہ راوی صرف ایک رہ جائے اس پر عمل ضروری ہے مگر ایسی حدیث اعتقاد کی بنیاد نہیں بن سکی چوتھی ہے حدیث سے لفظی یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر الفاظ نکل کیے گئے ہیں ایسی حدیث کو سب تسلیم کرتے ہیں مگر جب راوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے معنی اور مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیے ہوں تو اس میں احتلاف رائے موجود ہوتا ہے پانچوے حدیث سے مرسل یہ وہ حدیث ہے جس کا سلسلہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے کسی مرحلہ پر منکتا ہو گیا ہوں اگر کئی صاحب بھی اس کی صحیح کی تصدیق کریں تو یہ مقبول سمجھیں جاتی ہے ورنہ نہیں اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بیان کیا ہو اس کے متعلق اہم سوال غور طلب ہے کہ آیا ایسے معاملے سے متعلق جس میں وہ طرز عمل واجب الاتباع ہے ایک کام شریعت کے دلیل ہونے کی حسیت سے رسول اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ایسی حالت میں کہ وہ کسی ایسے معاملے سے متعلق ہو جو حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا واقعہ متعلقہ ہے عام طرح جو حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا تباہ ہر مسلم کو جائز ہے بشرتی قواب فیل ایسا نہ ہو جو حاصل طور سے عام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے تعلق رکھتا ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ رابیوں کی اقسام ہم تک جو حدیث پہنچی ہیں وہ تین ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں یعنی رابیوں کی تین اقسام ہیں سب سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسلمان جنہوں رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ کی محفل میں شرکت کی آپ کی باتیں سنی اور آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا کسی خاص معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ملاحظہ کیا ہو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ کہلاتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں تابعین یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا لیکن ان کے اقوال کسی مطبر صحابی سے سنے تابعین کے لئے ضروری ہے کہ انہوں نے کم از کم ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ضرور کی اس کے بعد آجاتے ہیں تابع تابعین ایسے مسلمان جنہوں نے کسی تابع سے ملاقات کی انہوں نے کسی صحابی کی وسائل سے حضور علیہ وسلم کا قول سنا ہو یہی تین طب کے روا رابعین حدیث ہیں رابعین حدیث اگرچہ بحیثیت مسلم قابل اترام ہیں لیکن علماء اور فقہانے رابعین کے صحیح اور درست ہونے کے لئے رابعین حدیث کے لئے چند شرائط مقرد کی ہیں اس قسم کی شرائعات گویا رابعین کی اہلیتیں ہیں یعنی کولیفکیشن آف نوریٹرز ہیں جس میں سب سے پہلے ہے کہ وہ آقل ہو رابعین کے لئے لازم ہے کہ وہ آقل اور بالک ہو نہ بالک رابعین سوچ بوجھ اور اقل و شور میں کمی کے باعث غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح یا غلط اچھے یا برے میں تمیز نہ کر سکے لہٰذا رابعین کا آقل اور بالک ہونا ضروری ہے دوسری بات کہ وہ صحیح دماغ ہو اور رابعین کے لازم ہے کہ وہ پاگل مجنون ڈیمانہ یا محبوط الحواس نہ ہو وہ صحیح خواہ سے خمسہ رکھتا ہو گونگا اور بہرہ بھی نہ ہو نمبر تین پہ ہے ذابطہ کار ہو استمرادی ہے کہ رابعین اچھے حافظ کا مالک ہو بات سن کر انہیں الفاظ میں یاد رکھے اور بیان کرے کہ اس قسم کی تبدیلی جو ہے اس کے بیان میں نہ ہو اس سے وہ حدیث کا مفہوم ہی بدل جائے اس کے علاوہ یہ ہے کہ رابعین کی جو اہلیتیں ہیں ان کے علاوہ حدیث کو جانچنے پرکھنے کے لئے بھی ایک چند حصول بنائے گے جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث کسی مسلم حصول کے حلاف نہ ہو حدیث قرآن پاک کے حکمات کے برقس نہ ہو حدیث تعمل کے حلاف نہ ہو حدیث واقعات اور مشاہدات کے حلاف نہ ہو حدیث خلاف عقل نہ ہو حدیث میں اخام پرستی کی ترغیب نہ ہو اور حدیث شان رسالت کے حلاف نہ ہو یہ تھا آج ہم نے ڈسکس کیا قرآن پاک کے قانون اسلامی قانون کے دوسرے محض حدیث اور سنت کے حوالے سے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ